ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اللہ تعالی نے ہم انسانوں کی کمزوریوں کے باوجود ہم انسانوں کے کتاہیوں کے باوجود ہمارے مسلسل گناہوں کے دلدل میں پھسے رہنے کے باوجود ایسے بہت سارے مواقع اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دیئے ہیں جن کا صحیح استعمال کر کر ہم گناہوں سے پاک بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے نام عامال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا کی انہیں میں سے ایک شب برات ہے جو اس مہینے کی پندروی شب میں منائی جاتی ہے انہوں میں سے ایک رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے رمضان کا مبارک مہینہ دیگر گیارہ مہینوں کے اوپر برطری رکھتا ہے اہمیت اور اپنی فضیلت رکھتا ہے اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو کئی اکی اعتبار سے برکتوں والا مہینہ بنایا ہے اللہ نے اس مہینے کو عظیم الشان مہینہ بنایا اس مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا اس مہینے کی نزبت اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑی ہے گویا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار راتوں سے افضل ہے جسے شب قدر والی رات کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے اخیر کے دس دنوں کے اعتقاف کو مصنون قرار دیا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے قیام اللیل کی ایک شکل تراویح کی صورت میں رکھی اور رمضان میں اللہ تعالی نے مہینے بھر کے روزے فرض قرار دیا اس مہینے کو اللہ نے غمخاری کا مہینہ بنایا اس مہینے کو صبر کا مہینہ بنایا گیا اور اس مہینے کے فرائض کو ستر فرائض کے درجے میں نفل کو فرض کے درجے میں قبول کیا اور ایک ایک نیکی کو ستر سو دفعے سے بڑھا کر سات سو دفعوں تک سات سو اس کے درجے بڑھا دیئے اللہ تعالی نے اس مہینے میں اللہ نے صدقت الفطر کو واجب کیا بہت سارے وہ معاملات جو بندوں سے متعلق ہیں جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں اور بہت سارے وہ معاملات جو اللہ تعالی سے متعلق ہیں جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے ہر قسم کے حقوق اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں رکھ دیئے اور اس مہینے کو اللہ تعالی نے نیکیوں کا مہینہ بنایا نیکیوں کے ثواب کو اللہ تعالی نے کئی کئی گناہ کئی کئی درجے بڑھا کر رکھ دیا تو یہ سب کمالات ہیں یہ سب وہ امتیازات ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے کو اور مہینوں سے ممتاز بناتے ہیں سال کے گیارہ مہینے اپنی جگہ رمضان کا ایک مہینہ اپنی جگہ اس لئے بڑھوں کا مشہور مقولہ ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سال پورا اچھا گزرتا ہے اس رمضان کے مہینے کی اہمیتی ہی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے رمضان کا انتظار شروع کرتے تھے رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کے ساتھ رجب کے مہینے کے شروع ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کا استقبال شروع کر دیتے تھے اور رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری عملاً آپ شروع فرما دیتے تھے اس کا بڑا احتمام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحبہ کرام کے پاس اور ہمارے اکابر نے بھی رمضان کا بڑا احتمام کیا بعضات کتابیں ہیں اکابر کے رمضان کے نام سے ان کتابوں کے اندر بزرگوں کے معاملات لکھے ہوئے ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا وہ اپنے رمضان کے دن اور رات کو کیسے گزارتے تھے رمضان کے روزوں کا احتمام ان کے نزدیک کس درجے تھا ترابیہ کے احتمام کی کیا شکلیں ہوتی تھی اور قرآن مجید سے رمضان میں ان کا کس درجے تعلق ہوتا تھا یہ ساری باتیں آج ہمارے بڑوں کے احوال میں اور ان کی سوانہات میں اور ان کی آب بیٹیوں میں لکھی ہوئی ہیں ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے رمضان کا احتمام اس وقت ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے رمضان کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں والا بنایا اس مہینے میں نیکیوں کے راستے سے ہم کتنی محلتیں کرتے ہیں اور کتنا زیادہ ہم سے اس میں کوتاہیاں پیش آتی ہیں اس پر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور آج کا جو بیان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے وہ اسی نویت کے ساتھ کہ رمضان کے آنے سے بیس دن پہلے اگر یہ بیان ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر سال کی طرح اس سال کے رمضان کو بھی ضائع نہ کریں اور ہر سال سے ہٹ کر اس سال کے رمضان کو ہم قیمتی بنا سکیں وہ کون سے طریقے ہیں جس پر عمل کر کر ہم رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جس پر عمل کر کر رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سی باتیں بزرگان دین کے احوال سے ان کے واقعات سے ہمارے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایک شعور ملے گا ہمیں بھی ایک جذبہ ملے گا ایک سوچنے کی فکر ملے گی اور اس فکر پر عمل کر کر رمضان جیسے قیمتی مہینے کی ہم قدر کر سکیں گے اس سے پہلے ایک بات یہ حدیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے ممبر پر چڑھ رہے تھے یہ ممبر کی تین سیڑھیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین یہ تین سیڑھیاں ممبر کے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر ٹھئر کر خطبہ دیتے تھے یہ سنت ہے اور سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری سیڑھی سے خطبہ دیتے تھے اور سجدنا عمر فاروخ رضی اللہ عنہ تیسری سیڑھی سے خطبہ دیتے تھے اور آج دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں اور ان مساجد کے اندر جو ممبر بنے ہوئے ہیں سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے بعد سے لے کر آج یہ تک سجدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے زمانے سے لے کر آج یہ تک جمعہ کا خطبہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے یہ سنت ہے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ سجدنا عمر فاروخ سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت اور تیسری سیڑھی یعنی پہلی سیڑھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اونچائی کے اعتبار سے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آپ نے اپنا قدم رکھے آپ پہلی سیڑھی پر تشریف رکھیں جیسا ہی آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھے آپ نے کہا آمین پھر اس کے بعد آپ نے دوسری سیڑھی پر پیر رکھے تو پھر آپ نے کہا آمین اس کے بعد جب تیسری سیڈی پر آپ نے اپنا پیر رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عام دنوں سے ہٹ کر اور آپ کے عمومی معمول سے ہٹ کر آپ نے تین مرتبہ آمین کہا اس کی کیا وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے تین بدعائیں دی ان تینوں بدعائوں پر میں نے آمین کہا ایک سیڈی پر جبریل امین نے میرے قدم رکھنے کے بعد جبریل امین نے پہلی بدعائی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے اس لئے جب جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑنا چاہیے دوسری سیڈی پر آپ نے قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین دراصل وہاں جبریل امین نے دوسری بدعائی تھی جبریل امین نے یہ کہا تھا کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاتے کی عمر تک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کر اپنی جنت پکی نہ کر لے اس کے لیے بدعائی گئے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اور اپنے ماں باپ کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر ان کی خدمت کر کر اپنی جنت نہیں بناتا اس کے لیے بدعائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی آمین کہا پھر تیسری سیڈی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا آپ سے کشا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے بدعائی دی اس شخص کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مبارک مہینہ دے اور وہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش نہ کروالے اپنے آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خلاسی پانے والوں میں شمار نہ کر لے تو اس کے لیے بھی بدعائی تو رمضان کا مہینہ آدمی پائے اور مہینہ پا کر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بخشوائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بخشان جہنم سے بچنے والوں میں اپنا نام شامل نہ کروالے اگر کسی آدمی کا رمضان اس طریقے سے گزر جاتا ہے تو ایک تو اس کے لیے بربادی ہے کہ اس نے رمضان کا صحیح استعمال نہیں کیا سب سے بڑی بربادی اس کی یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی شامل ہے جبریل امین کی بدعا اس کے پیچھے ہے اور اس بدعا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو جس آدمی کے بربادی کے لیے جبریل امین بدعا کر دے اور اس پر نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آمین کہہ دے تو دنیا کی کون سی طاقت باقی رہ جاتی ہے جو اس انسان کو بربادی سے بچا سکتی آج ہم اپنے عامال کا جائزہ لے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ ہماری زندگیوں کے جو چھوڈی سو گھنٹے والے جو ایام گزر رہے ہیں ہمارے جو ہفتے مہینے سال ہا سال اور جو زندگیاں ہماری برباد ہو رہی ہیں کہیں ان بربادیوں کے پیچھے ہمارا رمضان کو برباد کرنے کا تو دخل نہیں اور رمضان کو برباد کرنے کے بعد چونکہ ہماری بربادی کے لئے جبریل امین کی بدعا ہے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے جو کہ بالیقین طور پر قبول ہونے والی چیز ہے قبول نہ ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ہم غور کر رہے اپنے عامال کا جائزہ لے کہ کہیں ہم نے اپنی زندگیوں کے رمضان کے قیمتی ایام کا غلط استعمال کر کر جبریل امین کی بدعا کا شکار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کا شکار ہو کر کہیں ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگیاں تباہ تو نہیں ہو رہی کہیں ہماری زندگیاں برباد تو نہیں ہو رہی ہے اس کا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ جس آدمی کا رمضان غلط گدرا جس نے اپنے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا تب اس کے پیچھے تو جبریل امین کی بدعا ہے اب جس کو جبریل امین کی بدعا لگ گئی تو پھر اس آدمی کی زندگی کہاں سے درست ہو سکتی اس کے حالات کیسے بدل سکتے اس کی پریشانیاں کیسے درست ہو سکتی اس کی بیماریاں سہت سے کیسے بدلے گی اس کے غم خوشیوں سے کیسے بدلیں گے اس کی لہو ستیں خوشحالیوں سے اور سعادت منجیوں سے کیسے تبدیل ہوگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے پیچھے جبریل امین کی بدعا کارہ فرمائیں اور اس کے پیچھے پیچھا کر رہی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنے والی عدا تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمتوں والا بنایا دوسرے عشرے کو مغفرتوں والا بنایا کہ پہلے دس دنوں میں اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹو اور دوسرے دس دنوں میں اپنے گناہوں سے طوبہ کر لو اور تیسرے عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے خلافی کا عشرہ بنایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے اس آگ سے جس کا ایمھن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا وَأُرْدُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس دہتی ہوئی اس خطرناک آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس آگ کو ستر مرتبہ دھولا گیا ستر فانیوں سے دھولا گیا تو دنیا کی آگ تیار ہوئی دنیا کی آگ تو بڑی بات ہے دنیا کی یہ آگ برسانے والی دھوک کو انسان برداشت نہیں کر سکتا چالیس پیٹالیس ڈگری برداشت کرنا انسان کے بستے باہر ہو رہا ہے انسان کے آگا جواب دے رہے ہیں انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو انسان دنیا کی آگ کو کب برداشت کرے گا اور جب انسان دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس آگ سے ستر گناہ پاورفل آگ جہنم کی آگ کو آدمی کہاں سے برداشت کرے گا اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے آخری دس دن دیئے کہ اس میں رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کر کر اپنے آپ کو جہنن کی آگ سے بچا لو یہ مہینہ روزوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ سلاوتوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اپنی معادیں مانگ لینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ تراویح کے ذریعے سے مشغلت برداشت کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ روزوں کی شکل میں بھوک کے ذریعے سے بھوک اور قیاس کی شدت کو برداشت کرنا اور اس برداشت کرنے پر صبر کرنے والا مہینہ ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالی نے جنت رکھا ہے صبر کہتے ہیں تین چیزوں پر صبر کرنے کو جن میں سے دو چیزوں پر انسان روزان کے مہینے میں خاص طور پر صبر کرتا ہے ایک صبر ہوتا ہے سر کا علی المعاسی کی بنیاد پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اس پر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں انسان کو گناہ کے لیے اور اگر انسان گناہ کر لے تو اس کو مزا بھی آتا ہے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو وہ جو مزا آنے والا تھا اس سے آدمی محروم ہو گیا تو وہ جو مزا گناہ کی جو لذت تھی جس لذت سے آدمی محروم ہو گیا یہ جو محرومی کی تلقی ہے اس تلقی پر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں صبر علی الخطا گناہوں پر صبر کرنا صبر علی المعاسی اور ایک ہوتا ہے نیکیوں پر صبر کرنا رمضان کا مہینہ ہے آج کل کی آگ برسانے والی گرمی کا مہینہ اس مہینے میں انسان روزے رکھتا ہے پیاس کی شدت آدمی کو ہوتی گھوک کا احساس آدمی کو ہوتا ہے اور انسان روزے کی حالت میں گھوک سے کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس جائز ضروریات کی تکمیل کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اب یہ جو آدمی بچا رہا ہے نیکی کی بنیاد پر پیاس کی تلخی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے بھوک کا احساس انسان کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ روزے کی بنیاد پر نیکی کی بنیاد پر اور اس پر آدمی کو صبر کرنا پڑ رہا ہے گیارہ بج رہے ہیں اور روزے کا احساس شروع ہو گیا کڑاکے کی دھوپے انسان کا حلق سوکھا جا رہا ہے مو انسان کا خوشک ہو گیا اب دل لے کر رہا ہے کہ پانی پینا چاہیے پانی اگر پی لوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا پانی اگر نہیں پیوں گا شربت اگر نہیں پیوں گا جوس وغیرہ اگر نہیں لوں گا تو پھر روزہ باقی رہے گا اور روزہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لئے رکھا گیا ہے تو یہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لئے نیکی کی بنیاد پر آدمی صبر کر رہا ہے اسے کہتے ہیں صبر علا فواعہ نیکی کے کاموں پر صبر کرنا تو انسان روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچ کر بھی صبر کرتا ہے اور نیکی کر کر بھی صبر کرتا ہے اور مجموعی طور پر جب اللہ نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بنا دیا تو اللہ نے صبر کا بدلہ جنت رکھا وَصَوَابُهُ الْجَنَّةِ صبر کا بدلہ جنت ہے لیکن عام طور پر ہم معمولی معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے مہینے کے روزے بڑے احتمام کے ساتھ یہ روزے فرض ہیں انسان اگر بغیر عزر کے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو وہ قبیرہ گناہوں کا مرتجب بنتا ہے اگر کوئی ایمان والا رمضان کے روزوں کا انکار کر دے اس کی فرضیت کا انکار کرے اس کے روزوں ہونے کا اس کے عبادت ہونے کا انکار کر دے تو آدمی کافر بن جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور بغیر کسی عزر کے آدمی اگر روزوں کو چھوڑتا ہے تو قبیرہ بناہ کرنے والا ٹھہرے گا اور بعض میں اگر روزوں کی قضا نہیں کرتا اور روزوں کو ہلکا جان کر اگر آدمی مر جاتا ہے تو نفاق کے اور کفر کے ایک درجے پر انسان کو موت آتی اتنا احتمام ہے رمضان کے روزوں کا مگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر رمضان کے روزوں کا کتنا احتمام کیا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کے زندگیوں میں رمضان کے مہینے کے روزوں کا بڑا احتمام تھا بلکہ رمضان کے مہینے کے روزوں ہی نہیں عام طور پر صحابہ اکرام گرمہ کے روزوں کو بڑا پسند فرماتے تھے اور مجموع طور پر تمام صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ گرمی کے روزوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے ہمیں گرمہ کے مہینے کے اندر پیاس کی شدت میں جس طریقے سے تھنڈا پانی پینا یا شربت پی لینا جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے اور وہ پینے کے بعد ہمارے دل کو ہمارے بماغ کو ہمارے بدن کو جتنا سکون اور جتنا فرہ محسوس ہوتا ہے جتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی صحابہ اکرام کو گرمہ کے روزوں میں ہوتی ہے اس لئے صحابہ اکرام نہ صرف یہ کہ گرمہ کے روزوں کا احتمام کرتے بلکہ گرمہ کے مہینے میں نفل روزوں کا بھی ان کے پاس بڑا احتمام تھا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا اللہ ما شاء اللہ جو ایام بھی اس کے روزوں کا چھوڑنے والا ہو صحابہ اکرام یہ تو عام دنوں کے اندر بھی روزے رکھا کر دیتے اور جب گرمہ کا موسم شروع ہو جاتا تو ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ گرمہ کا موسم کسی چیز کا سیزن ہو کمائی کا سیزن ہو کاروبار کا سیزن ہو لیکن صحابہ اکرام کے لئے گرمہ کا مہینہ یہ روزوں کا سیزن ہوتا تھا اس لئے صحابہ اکرام کے احوال کو پڑھو ان کے حالتوں کو پڑھو ان کے واقعات کو پڑھو ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھو تو آپ کو خاص طور پر یہ بات ملے گی کہ وہ روزوں گرمہ کے روزوں کی بے پناہ چاہت رکھا کرتے تھے اور جب گرمہ شروع ہو جاتا تو روزیں رکھنے میں انہیں مزا آتا تھا یہ فرد کیوں کر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں گرمہ کے روزوں میں تکلیف ہوتی ہے اور انہیں گرمہ کے روزوں میں مزا آتا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین اپنی زندگیوں میں ان کی ساری ساری راتیں عبادتوں میں گزڑتی تھی اور ہماری ساری ساری راتیں سونے کے باوجود بھی ہماری نین مکمل نہیں ہوئی ہمیں فجر قضا کرنا پڑتا ہے ہمیں آٹھ نو دس وجہ تک سونا پڑتا ہے کیا وجہ اس کی وجہ صرف یہ ہے صحابہ اکرام کے دل بنے ہوئے تھے اور ہمارے دل بگڑے ہوئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے دلوں جندگر دنیا اور اس کی فانی محبتیں بیٹھی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے قلوب اللہ تبارک و سالہ کی محبت سے مملو تھے بھرے ہوئے تھے اور ہمارے دل دنیا کی محبت سے اور دنیا کی امیدوں سے ہمارے دل بھرے ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں تو ہمیں سہرابی نہیں ہوتی ہم سرما کے روزے بھی حدر رکھتے ہیں تو ہمیں روزوں کا احساس ہوتا ہے ہم رات رات بھر سوتے ہیں تو ہمیں نین بسنے ہوتی اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام نہیں کھاتے تھے تک بھی ان کو اٹھانے کا اشتہانی ہوتا تھا صحابہ اکرام گرمہ کے روزے رکھتے تھے تو انہیں مزا عطا سا لذت محسوس ہوتی اور رات رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن ان کے جسموں کے اوپر کمزوری نہیں آتی ان کی آنکھیں ہم جیسی آنکھیں تھی لیکن ان کی آنکھوں کو نین کے تقاضی نہیں ہوتے تھے وجہ یہ تھے کہ وہ آشق تھے آشق زہر تھے آشق کامل تھے اور جب انسان کسی پر فدا ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو آدمی کو نہ دن کے بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ رات کے نین کے فنا ہونے کا انسان کو احساس ہوتا ہے انسان ساری زندگی اپنے معشوق کے اوپر گزار دیتا ہے اپنے محبوب کے محبت کے اندر انسان فنا کر دیتا ہے راتوں کی کروٹیں بدل بدل کر انسان پوری رات گزار دیتا ہے ساری رات انسان جاگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کے اندر نین کا خمار نظار نہیں آتا ہمارے اکابرین میں سیدو طائفہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے مریر خاص حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی صاحب ثانوی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ عزیزم جوانی کے اندر کوئی رات سونے کے ساتھ نہیں گزری جوانی اکثر رات رات بھر عبادت کرنے میں گزر گئی اور اب بڑھاتے کے اندر بھی یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر عرصہ ہو گیا سونا یاد نہیں ہے ان کی پوری راتیں جوانی کی عبادتوں میں گزرا کر دی اور رمضان کا جب مہینہ آتا تو گویا وہ اپنے بسکروں کو لپیٹ کر رکھ دیتے یوں بھی فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نے لکھ دیا کہ فشل زمانے کے جو ہمارے اہلاللہ تھے اکابرین تھے علماء تھے علماء ربانیجین تھے جو گزرگان دین تھے ان کا بنیادی طور پر یہ معمول تھا کہ اگر کسی انسان کی عمر چالیس سال ہو جاتی تو وہ اپنے بستروں کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے کہ اب سونا نہیں ہے زندگی میں سونا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے عبادتیں کرنا ساری ساری رات وہ لوگ عبادت کرتے اور سونا کیا ہوتا عبادتوں کے درمیان میں جب کسرتیں مشقت کی بنیاد پر تھکاوٹ کی بنیاد پر آنکھ لگ جاتی اور جو اونگ آ جاتی یہی ان گزرگوں کے زندگیوں کا سونا تھا وہ نخاص طور پر جو احتمام ہماری زندگیوں میں سونے کا ہے اور آج کل ہم جواز پیش کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے حساب سے کہ کم سا کم آدمی چھے گھنگے کہ نیند لینا چاہیے اگر نیند لینے میں ہم ڈاکٹروں کی باتوں کے اتنے پابل ہیں تو ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے کبھی ہم نے اس کے پر عمل کیا کبھی عمل نہیں کریں گے ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے میں ایک ہزار بیماریاں ہو سکتی بھوکہ رہنے کے اندر ایک ہزار بیماریوں سے بچا جا سکتا یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کسی ڈاکٹر نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ پیٹ بھر کر کھاؤ اور تینوں ٹیم کھاؤ بلکہ آج کل کے ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ٹیم ٹیم کھانا کھاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دیفنیٹلی شگر کی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ تین ٹو ٹیم کھانا کھاتے ہیں ان کو دیفنیٹلی شگر کی بیماری آنے والی شگر کی بیماری سے بچنے کا ایک ذریعہ بھوک لگنے پر کھانا ہے تین ٹو ٹیم کھانا چھوڑ دو انشاءاللہ بغیر شگر کی بیماری کے سامنے کے زندگی سے گزار سکو گیا تو ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں ہم ڈاکٹروں کی باتیں وہاں پر عمل نہیں کرتے ہم تو نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہم تو اللہ تبارک و سالہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہمارے پاس ڈاکٹروں کی باتوں کی کیا اہمیت کیا قیمت بزرگان دین کے واقعات ہمارے پاس کیا اہمیت کیا قیمت ہمارے اکابرین کے بعد رمضان کا بڑا احتمام ہوتا تھا اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا مہینہ بنایا اس لئے رمضان کے مہینے میں ہمارے اکابر کا یہ تو عام دنوں کے اندر بھی ہمارے اکابر قرآن سے گہرا تعلق رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اکابر اور انہیں اہل اللہ بنا کر دنیا میں چمکایا اگر کسی انسان کے دماغ میں یہ سوال ہو کہ فلا آدمی کو اتنی بڑی بزرگی کیسے ملی فلا آدمی اتنا بڑا اللہ والا کیسے بنا تو دو باتیں اس کی وجہیں سن لو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑنا اس پر عمل کرنا اس سے عشق رکھنا اس کی تلاوت کرنا اور اس کے ثقابتوں پر پورا کرنا اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے اکابرین میں جس کو جتنا بڑا مرتبہ ملا اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنا بڑا ولی بنایا ان دو باتوں کی بنیان پر اور بھی تیسری چونتی پانچمیں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیابی طور پر انسان ان دو باتوں کے بغیر اللہ کا خاص بندہ نہیں بن سکتا ولی نہیں بن سکتا امام الاولیاء نہیں بن سکتا اہل اللہ میں اپنا نام شامل نہیں کروا سکتا حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدوں محترم حضرت مولانا یحیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ عام دنوں کے اندر روزانہ پندرہ پاروں کی تلاوت کا ان کا معمول تھا سال کے بارہ مہینے گیارہ مہینے نہ صرف یہ کہ ان کا معمول تھا بلکہ ان کی گھر کی عورتوں کا بھی معمول تھا کہ روزانہ گھر کے کام کاش کے ساتھ پندرہ پارے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے لیکن جو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو چلتے پھڑتے اُڑتے بیٹھتے تمام کاموں کی تکمیل کے ساتھ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ قطبِ عالم دارالعلوم دیوبن کے بانی اور دارالعلوم دیوبن جس مکتبِ فکر کی بنیاد دنیا کو دیتا ہے اس مکتبِ فکر کے فونڈ اور عربانی قطبِ عالم حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے معاملات میں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا تو روز مرہ روزوں کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد عوابین کا احتمام ہوتا ہمارے قاس عوابین چھ رکعات مشروع ہیں لیکن حضرت گنگوہی کے معاملات یہ تھے کہ رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعات عوابین کے بجائے بیس رکعات عوابین پڑھتے تھے اور ان بیس رکعاتوں کے اندر دو پارے سے کم تلاوت نہیں ہوتی اس حتیبار سے رمضان کے تیس دنوں میں روزانہ بیس رکعات کے حساس سے چھ سو رکعات عوابین کا معمول تھا اور ان چھ سو رکعاتوں کے اندر رمضان کے والتیس تیس دنوں میں دو قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے تھے صرف مغرب کی نماز کی نفل میں اس طریقے سے فجر سے پہلے تحجد میں پھر شراح میں پھر چاشت میں پھر زہر کی سنتوں میں نوافل میں عاصر کی سنتوں میں مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں پھر تراوی کے جو معاملات تھے وہ الگ تھے اور ساری ساری رات مختلف مفاظ ہوا کرتے تھے کئی کئی چار چار پانچ پانچ نوجوان بچے قرآن مجید سنانے والے حافظ قرآن ہوتے اور سب کی باری تے ہوتی ہر حافظ آتا دس دس سرکات پڑھا کر چلا جاتا اس طریقے سے ایک معامل تھا کہ روزانہ ایک ایک حافظ دو دو پارے ایک ایک پارے بردن پارا وہ تراوی کے اندر سناتا نوافل کے اندر سناتا عشاء کی نماز کے بعد تراوی کا سلسلہ شروع ہوتا بی فرقات تراوی سے فارغ ہونے کے بعد پھر کسی حافظ صاحب کو آگے بڑھا کر ان کے پیچھے حضرت باوجیلیہ کے بڑھاپا تھا عمر ستر پچیت پر سال سے زیادہ ہو چکی تھی چار قدم پیدل چلنے کی سکت نہیں تھی جسم کے اندر اتنا زیادہ کمزور ہو چکے تھے لیکن نمازوں کا احتمام یہ تھا کہ مغرب کے نماز کے بعد بیس رکات نفل نماز اور پوری عشاء کی نماز تمام فرض نمازیں فجر زہر حصر مغرب شاہ اور تراوی کے بیس رکات کے بعد جو نفل نمازوں کا سلسلہ ہوتا جو رات میں دیر دو وجہ تک یہ سلسلہ چلتا روزانہ سیکڑوں رکاتیں نمازیں ادا فرماتے اور کھڑے ہو کر ادا فرماتے اگر کوئی ان سے کہتا کہ حضرت آپ کے بھکنوں میں تکلیف ہے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو کہتے کہ بھئی مشقت برداش کرنا ہے اور دیر کے سلسلے میں عبادتوں کے سلسلے میں مشقت برداش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی اتیہ اور روزوں کا معامل یہ تھا کہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے تیس دن کے روزوں میں افتار اور سہر کے اندر جو کھاتے تھے اگر اس کا ٹوٹل کر لیا جائے تو پانچ کلو سے بھی کم ان کی غزہ ہوتی پانچ کلو آٹا یا پانچ کلو چاول سے بھی کم رمضان کے تیس دنوں کے تیس روزوں میں افتار اور سہر میں جو کھایا جاتا اس کا اگر خلاصہ کر دیا جاتا ہو تو پانچ کلو سے بھی کم کھاتے تھے اور بیشتر دفعہ ایسا ہوتا کہ سہری کے اندر ایک کپ چاہی پھلئے اور آدھی روٹی کھا لیا بس روزہ ہو گیا اور افتار کے اندر ایک آدھ زمزم کا پانی پھیلئے اور ایک آدھ خجور کھا لیا افتار ہو گیا اور یہی عالم آلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ عالی کا ہے کہ سہری کے اندر ایک کپ چاہی افتار کے اندر ایک کپ چاہی اور سہری اور افتار کا ملا کر کبھی آدھی روٹی اور کبھی ایک روٹی اس سے زیادہ کھانے کا معامل نہیں تھا اور عبادتوں کا اتنا ہی نحماد تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا بلکل بن ہو جائتا تھا لوگ دور دور سے دنیا بھرتے آتے تھے اور خاص طور پر ملک بھر میں سارے ہندوستان میں سارے ملک کے اندر جو لوگ دور دور تک دین کے خدمات میں لگے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام جن کا حضرت سے اصلاحی تعلق تھا جو رائے پور کی خانخواہ سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے ایسے لوگ رمضان حضرت کے ساتھ میں گزارنے کے لئے آتے تو حضرت ان سے بھی معذرت کر دے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے یہ مہینہ ہم پر عبادتوں میں گزارنا واضح ہے یہ کہہ کر ان کی زندگی میں یہ احتمام تھا کہ رمضان کے تیز دنوں کے اندر کسی سے کوئی ملاقات نہیں لوگوں کے خطوط آتے مبیدین کے خطوط آتے تو ان خطوط کا کوئی جواب بھی نہیں دیتے رمضان کے ایک مہینے کے اندر ان خطوط کے جواب دینے کے اندر بھی فابندی ہوتی اور جو لوگ قریبی تھے خاص خاص لوگ تھے جو ان کو دیکھنے کے لئے آتے تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ زہر کی نماز کے لئے یا اثر کی نماز کے لئے کمرے سے باہر آتے اور اپنے کمرے سے مسجد تک جاتے تو اس درمیان میں جو راستے سے گزرنے کا جو مرحلہ ہوتا دور دور تک آپ کو دیکھنے کے لئے آنے والے بس اتنا عرصہ اتنا لمحہ آپ کو دیکھ لیتے اور اپنے حسرتوں کو پورا کر لیتے اور ساری ساری رات قرآن مجید کی تلاوتوں کے اندر گزار دیتے نوافل کے اندر گزار دیتے یہ انہمات تھا ہمارے حکابر کا اور کھانے کے سلسلے میں تو حد درجہ احتیاط اور بات بھی یہی ہے کہ اگر انسان سہری کے اندر بہت زیادہ کھالے اس نیت سے کھالے کہ مجھے دنبر بھوکا رہنا ہے اور اس سار کے اندر انسان اس نیت سے زیادہ کھالے کہ میں دنبر بھوکا تھا تو اگر انسان اس نیت سے سہر میں بھی پیڑ بھر کر کھائے گا اس سار میں بھی پیڑ بھر کر کھائے گا تو خدا کی قسم اگر انسان سال کے ایک مہینے رمضان کے روزے تو بہت چھوٹی بات ہے اگر سال کے بارہ مہینوں کے ساتھ کوئی انسان اگر پوری زندگی کے بھی روزے اگر اس تلتیب سے رکھ لے تو روزے کا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا روزے کا فائدہ کیا ہے روزے کا فائدہ ہے انسان کے اندر تقوی کا پیدا ہو جانا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ اور انسان کے اندر تقوی تقوی کہتے ہیں انسان کی روحانی طاقت کو مضبوط کرنا انسان کے اندر دو چیزیں ہیں یہ ایک مادیت ہے ظاہر پرستی اور ایک روحانیت ہے جسے باطن کی طاقت کہا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے انسان کی تقوی کی طاقت بڑھتی ہے جو انسان کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آ رہی تھی اب یہ روزہ انسان کے اندر بھوکا رکھ کر طاقت کو برفا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں جو سخت سے بڑی جنگ لڑی جنگ بدر آپ کو معلومے جنگ بدر سترہ رمضان کو لڑی گئی تھی روزے کی حالت کے اندر اور وہ ہمارے دیش کی گرمی نہیں تھی اور ہمارے دیش کی گرمی کا روزہ نہیں تھا وہ تو جزیر اکل عرب کی گرمی تھی جہاں کا ٹیمپریشر سکسٹی ڈگری سے ابو ہوتا ہے ساٹھ پیسٹ ڈگری سے ابو جہاں کا ٹیمپریشر ہوتا ہے جہاں دور دور تک ہریالی نظر نہیں آتی زمین کے اندر سندگ دور دور تک نمی نہیں پانی نہیں ہزاروں فٹ اگر بور مار دیا جائے آج بھی تو پانی نظر نہیں آتا ہزاروں فٹ اگر زمین کھو دی جائے تو پانی کا ایک گون نظر نہیں آتا ایسی سرزمین کے روزوں میں سترہ رمضان کو جنگ بدر لڑی گئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ایسی گرمی کے روزوں کے ساتھ جب انسان سولہ روزے رکھ چکا ہو اور سترہ روزے کے اندر دشمنوں سے تکرانے کے لیے میدان کے اندر پہنچا ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ صحابہ اکرام نے جنگ بذر کو اور اس جنگ کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان یوم التقل جمعان فرمایا اس جنگ کو صحابہ اکرام نے مادیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ روحانیت کی بنیاد پر جیتا تھا صحابہ اکرام کی روحانیت مضبوط تھی اللہ تعالی ایمان والوں کی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے روزے دیتے ہیں اللہ تعالی تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ایک ماہ اپنے بچوں کو ایک رات بھوکا نہیں سلا سکتی تو اللہ تعالی ایک مہینہ اپنے بندوں کو بھوکا رہنا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم مسلمانوں کی اور ہم انسانوں کی روحانیت کا فائدہ ہے اس کے ذریعے سے ہمارا تقویہ تقویہ مضبوط ہوگا ہماری روحانیت مضبوط ہوگی مادیت کمزور ہوگی اللہ تعالی کی ذات سے تعلق بڑھے گا اس لئے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے ابی سے اس مہینے کی تیاری ذہن میں رکھ لیں چند باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر بات ختم کرو رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں ابی سے رمضان کی تیاری شروع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادیث کے اندر ہیں امجان عائشہ صدی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان سے پہلے شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے اور شابان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ شابان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے لیکن صحابہ اکرام کو شابان میں روزہ رکھنے سے آپ روکھتے کیوں؟ کیونکہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شابان کے روزے جسم میں کمزوری پہلا کر دے اور اس کمزوری کے نفیجے میں رمضان کے روزے چھوٹ جائے رمضان کے روزے فرض ہے شابان کے روزے نفیل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہم رمضان کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے پاس اب سے لے کر آئندہ دس بارہ سال تک رمضان یہی گرمہ میں آنے والا ہے یہی گرمہ کے مہینے کے اندر رمضان شروع ہوگا اس سال بھی غالباً میں کی سترہ یا اٹھارہ تاریخ وہ رمضان کا پہلا روزہ ہونے والا ہے آئندہ سات یا آٹھ کو شروع ہوگا اس کے بعد اپریل کی ستاویس یا اٹھاویس کو شروع ہوگا پھر اس کے بعد اپریل کی سترہ یا اٹھارہ کو شروع ہوگا پھر اپریل کی سات یا آٹھ کو شروع ہوگا اس طریقے سے ہر سال دس دس دن کم ہوں گے اور آئندہ بارہ سال تک اسی گرمی کے روزوں کا آپ کو اور ہم کو سامنا کرنا پڑے گا ہم رمضان کے روزوں کی تیاری اب ابھی سے کیسا کر سکتے ہیں چینکہ رمضان کے اندر بنیادی طور پر ہمیں کھانا نہیں ہے پینا نہیں اگر ہمارا معمول روزانہ دو دین مرتبہ دن میں کھانے کا ہے تو ابھی سے ہم ایک ٹیم کا کھانا چھوڑ دے صبح تھوڑا سا لیٹ کھالے اور شام کا کھانا مغرب کے فوری بعد کھالے دوپاہر کے کھانے کو آپ ابھی سے چھوڑ دیجئے تو آپ کو تھوڑا سا ٹریننگ ہو جائے گی بھوکا رہنے کی عادت ہوگی شربتوں کے ذریعے یا تھنڈے پانی کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں لیکن مغرب کے فوری بعد کھالے انشاءاللہ یہ پندرہ بیس دن اگر اس نہج پر آپ کام کریں گے تو شاید آپ بھوک کو کنٹرول کر سکیں گے رمضان کے مہینے کے اندر اس گرمی کے دھوک میں ہم کو پینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے پانی پینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر آپ چوبی سو گھنٹے کے اندر یہ دن کے اندر کئی گلاس کئی لٹر اگر پانی پینے کا آپ کا معمول ہے تو آپ تھوڑا سا پانی پینے پر کنٹرول کریں دو گلاس کی جگہ ایک گلاس پی لیں اور اس نیت کے ساتھ پی لیں کہ میں رمضان کی تیاری میں نے کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کا تو کوئی مختصہ نہیں ہوگا لیکن روزوں کی تیاری کی عدی سے تیاری کرنے کی بنیاد پر آپ کو اس مشق اتوردی اللہ تبارک و تعالی سواب دیں گے اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر یہ مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے تو ابھی سے آپ فرض نمازوں کی پابندی شروع کر دیں ورنہ ہم میں سے اکثر مسلمان وہ ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری فرض نمازے قضا ہو جاتی ہے تو ہم ابھی سے فرض نمازے فجر الظہور آسر مغرب شاہ کم سکم جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں اور جب ہم ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ ہر نماز میں جو سنت ہے جو نفیل ہے اس کو بھی ادا کر لیں تاکہ ہمیں ایک تو رمضان کے مہینے کی فرض نمازوں کی پابندی سمجھ میں آ جائے اور دوسرا نوافل کے احتمام میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمیں تحجید پڑھنا اشراع پڑھنا احوابین پڑھنا اور چاشت پڑھنا اور دیگر نوافل پڑھنے میں ہمیں سہولت ہو اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر بہت بڑا مشقت والا عمل سہری میں اٹنا ہوتا ہے اکثر نوجوان تھاتی چونکہ رات میں افتار میں بھی زیادہ کھالی ہے تھے افتار کے بعد وہ دہی وڑے حلیم بغیرہ بھی کھالی ہے تھے اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ترابی کے بعد بھی کھانا ہوا تھا تو پیٹ بھرا ہوا ہے اب رات میں چونکہ سونے سونے تک بارہ بج گئے ایک بج گیا دو بج گئے اب سہری میں اٹنے سکے تو کیا کرتے ہیں سہری بھی چھوڑ گئی اور فجر بھی چھوڑ گئی فجر بھی قضا ہو گئی تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بن سہری کا روزہ رکھ سکتے کیا یقیناً بن سہری کا روزہ رکھ سکتے لیکن فجر کی نماز چھوڑ کر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر برکت کی دعا کرتے ہیں تو لہٰذا رمضان میں سہری کے لئے اٹھنا ایک بہترین عبادت ہے اس کے لئے عدیسیں احتمام کر لیں ہر ایک گھر کے اندر موبائل موجود ہے دھڑیاں موجود ہیں اس کے اندر الارم آپ لگا لیں اور سہر میں اٹھنے کا یعنی تحجد میں اٹھنے کا احتمام کر لیں آج کل سوہ پانچ بجے پانچ پچیس میں فجر کی نماز ہو رہی ہے پولے پانچ بجے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی پولے پانچ بجے آپ کو سہری ختم کر دینی پڑے گی چار بچ کر چالیس منٹ پر یا ساڑے چار بجے آپ کو سہری ختم کر دینا ہے آپ تھوڑا سا احتمام کریں کہ روزانہ سوہ چار بجے اٹھ جایا کروں گا حدیث سے روزانہ چار بجے اٹھ جایا کروں گا تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو تحجد میں اٹھنا آسان ہو جائے اور سہر کر کر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتوں کی دعاوں میں شامل ہونا آسان ہو جائے اور رمضان میں ہماری فجر کی نمازیں بھی نہ چھوٹے اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے ہم اپنی ضرورتیں دنیا والوں کو تو بتاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں بتاتے ہماری تکلیفیں اللہ تبارک و تعالی سے شیئر نہیں کرتے رمضان کا مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے حدیث میں ہے اللہ تعالی چوبیسو گھنٹے میں روزانہ روزدار کی ایک مقبول دعا کو قبول فرماتے ہیں اس کے ایک کام بنا دیتے ہیں اس کی ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں ہم ابی سے روز آنا زیادہ نہیں صرف دو منٹ چوبیس گھنٹے میں صرف دو منٹ ہم اچھا سا وضو بنا کرے ایک دو رکعت میں پیل نماز پڑھ کر قبلے کے طرح مو کر کر ہاتھ اڑھا کر اگر رونا آتا ہے تو رو کر اور اگر رونا نہیں آتا تو رو کی صورت بنا کر رونے والوں کی صورت بنا کر ابی سے دعا مانگنا شروع کرے تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم افطار کے موقع پر ہم دعا کرے سہری میں دعا کرے تحجب میں دعا کرسکے نمازوں کے بعد دعا کرسکے رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اکابرین کے احوال ابھی آپ نے سنے کہ انہوں نے رمضان میں ان کے معاملات تھے پورے پورے دن میں ایک قرآن مکمل ہوتا تھا کم سکم ہم رمضان میں روزانہ ایک پارہ تو پڑے دو پارے پڑے تین پارے پڑے تو اس طریقے سے ہم پورے رمضان میں ایک قرآن یا دو قرآن یا تین قرآن مکمل کرسکتے ہیں رمضان کے اندر ہم لوگوں کے لئے بڑا مسئلہ ترابی کی نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرنے کا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایک دھنٹا دیر دھنٹا سوہ دھنٹا ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے ترابی میں سوہ پارہ دیر پارے کی ترابی میں عام طور پر مزاج نہیں ہے تو گھڑنوں میں تکلیف ہوتی ہے لہٰذا ہم ابھی سے تھوڑا سا کوشش کریں ابھی جن لوگوں کا حج کمیٹی کے ذریعے سے یا پرائیویٹ حج سوسائٹیوں کے ذریعے سے حج میں نمبر لگ گیا ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تو وہ نے کہنے لگے کہ ابھی سے روزانہ فجر کے بعد ہم پانچ کلومیٹر واکنگ کر رہے ہیں اس سے پوچھا گیا کہ کیوں کر رہے ہیں آپ واکنگ تو کہنے لگے کہ وہاں حج کے حج کے ایام میں بائیس پچیس کلومیٹر پینل سلنا پڑتا ہے تو اس کی تیاری عدی سے شروع ہو گئی ماشاءاللہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسان فرماتے اور سب سے بڑی غفلت رمضان کے مبارک مہینے کے نرحم لوگوں سے جو ہوتی وہ ہے عید کے نام پر شاپنگ کے نام پر اوقات کی بربادی رمضان کا آخیر عشرہ اعتقاف کے لئے ہے آج ہماری پوری مسجدوں کا جائزہ لے لو اعتقاف میں کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اب ہماری یہ بسم اللہ مسجد ہے اسلام پورے کی یہ مسجد ہے یہ ہمارا جو قصاب محلہ ہے اس کی یہ مسجد ہے عرشی محلے کی عثمان پورے کی ہماری مسجد ہے لیکن رمضان میں آج گزشتہ چار پانس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے محلوں کے اتنے ہمارے نوجوان نتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس کے باوجود ہماری مسجد میں دس دن کا اعتقاف بھیجنے والے دو تین ساتھیوں سے زیادہ نہیں دیکھتے تو کیا وہ دو تین ساتھیوں کے لئے رمضان ہے کہ ہمارے لئے نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے آخیر کے دس دن رمضان کے اعتقاف کے لئے نہیں نکال سکتے چلو دس دن نہیں نکال سکتے مصروفیتیں ہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں تو کیا ہم کم سا کم تین دن پانچ دن نہیں نکال سکتے انسان اگر شروع سے پلاننگ کرے اگر سیاری کرے تو انسان نکال سکتا ہے اس لئے اس کے لئے عدی سے سیاری کرے اور یہ جو آخیر کا جو اشراہ ہے اور آخیر کے اشراہ کی جو راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ نے ایک رات شب عدر والی رات رکھی جس ایک رات میں عبادت کرنا قریب تیس سال عبادت کرنے کے برابر ایک ہزار مہینہ عبادت کرنے کے برابر آج وہ قیمتی رات نظام عباد کی حیدر آباد کی شاپنگ مارکٹوں میں ہماری شاپنگ کے نام پر خراب ہوتی ہم اپنے عورتوں کے تقاضوں کو اپنے بچوں کو تقاضوں کو پورا کرنے کی چکر میں رمضان کے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں اگر ہم عبید سے پلاننگ کر لے تو یہ بیس دنوں کے اندر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی شاپنگ رمضان کے آنے سے پہلے یہ بیس دنوں میں کر لے اور رمضان کے جو آخری ایام ہے رمضان کے جو قیمتی دن و رات ہیں ان قیمتی دن و راتوں کو شاپنگ سے محفوظ بنا کر شاپنگ سے فاک کر کر ہم اس کے عبادتوں کے لئے کہ لکیا نہیں ہو سکتا یہ قیمان ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے ہر کام ایک بسپلین کے تحت ہو ہر کام ایک پالسی کے تحت ہو جب زندگی میں بسپلین آئے گا جب زندگی کے اندر پالسی آئے گی تو خود با خود ہر کام ترتیز سے کرنا والے ہم بن سکیں گے ابھی چند سال پہلے عادلوات کے علاقے کے اندر ایک جگہ رمضان میں بیان کا موقع ملا اس علاقے کے اندر ایک بڑھے چچا جان سے ملاقات ہوئی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر تھے وہ کہنے لگے رمضان کا مہینہ تھا آخر اشرا تھا وہ کہنے لگے کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ پہ تھا آپ کا معمول ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سرویس میں تھے ڈپارٹمنٹ میں تھے تو آپ کو چھٹی کیسے ملتی تھی تو کہنے لگے کہ میں سال بھر کبھی چھٹی نہیں لیتا تھا رمضان کا جب مہینہ آتا تو ڈپارٹمنٹ سے جو ہمارے بڑے تھے اسپی صاحب تھے یا جو بھی تھے آفیس اور بڑے ان سے میں گزارش کر کر بتاتا کہ صاحب میں نے سال بھر کبھی چھٹی نہیں کی مجھے آخیر کے رمضان کے دس دن چھٹی چاہیے یہ کہہ دے تھا وہ لو خوشی خوشی میری چھٹی منظور کرتے آج تیٹیس سال ہو گئے رمضان کے آخیر عشرے کا میرا حتقاف نہیں چھوٹا تو ہم کیا گورنلیں ڈپلائی تھوڑی ہے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ گہری ڈیوٹی تھوڑی ہے ہم پرائیویٹ کاموں کے اندر اپنے تجارتوں میں اپنے کاروبار میں اپنے خرید و فروخت میں اور اپنے اپنے تقاضی میں ہم اپنے آپ کو اتنا الجھاتے ہیں اور اتنا ہم اپنے آپ کو پریشان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہیرہ پوری بہاروں کے ساتھ آتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے اور ہم وہی غفلت کی زندگی گزار کر رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور میں نے پہلے ہی حدیث آپ کے سامنے سنائی جو لوگ رمضان کا فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے لئے جبلیل امین کی بدعا ہے اور اس بدعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا شاید میں اور آپ جو سال پھرے تنا پریشان رہتے ہیں ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کی قدردانی کرنا چھوڑ دیا ایک سال رمضان یہ آ رہا ہے پلاننگ کر لو اور پوری تیاری کے ساتھ سربزان کی قدردانی کر لو اگر میرا یہ میسج سارے ہندوستانی مسلمانوں تک پہک جائے اور سارے ہمارے دیش کے مسلمان اس سیاری کے ساتھ رمضان کا مہینہ اللہ سے لو لگانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے رشتہ جوڑنے میں اور اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکانے میں اگر ہم اپنا یہ مہینہ خپاتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے تعلق مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینا نا آنے والا سال دو ہزار ونیس کا سال ہم لوگوں کے لئے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے بلکہ سارے بھارت کے ایک سو بتیس کروڑ انسانوں کے لئے بہترین سال ہوگا ظلم کا بازار ختم ہوگا اور جماغوں کے اندر سے یہ ستنے ختم ہوں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ملک نائنٹین فارٹی سیون میں جب آزاد ہوا پندرہ دست نائنٹین فارٹی سیون کو جب ملک آزاد ہوا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رات شب قدر کی رات تھی جس رات اس ملک کو یہ آزادی کا اعلان کیا گیا تھا یقین ان اس زمانے کے مسلمان ہم سے زیادہ نیک تھے اس زمانے کے علماء اللہ والے ہم سے زیادہ نیک تھے ان لوگوں کی زندگیوں سے وہ رمضان بناتے تھے اللہ نے ان کے رمضان کی برکت سے آنے والی دنیا تک کے لئے سارے ہندوستان کے لوگوں کے لئے آزادی کا پروانہ رمضان کے مبارک مہینے میں جمعہ کے دن شب قدر کی رات میں اللہ نے آزادی کا پروانہ سنایا اور ہم انگریزوں کے دیسو سال کی غلامی سے آزاد ہوئے اس لئے میرے بھائی اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی قدردانی تنو اور بہتری منداز میں رمضان کا مہینہ گزارو انشاءاللہ اگر یہ ایک سال کا رمضان ہم نے اچھا گزار لیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آنے والا سارا سال اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ ہمارے لئے بلکہ سارے دوش کے باشندوں کے لئے خیر و برکت کا سال بنائیں گے اور بہت بادشیں برسے گی اور سارے ملک کے اندر امن ہوگا ظلم کی آنار کی ختم ہوگی اور لوگوں کے دماغوں کے اندر سے الجھنے فنا ہوگی اور ہم میں سے ہر آدمی حسی خوشی بھائی شارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ایک فالسی کے تحید اور ایک پلانن کے تحید پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی